شہرے سے ذرا ظلفیں ہٹا دیجئے نہ پیار کے شولوں کو ہوا دیجئے ہو میری جان ہو میری جان ہو میری جان اسلام علیکم ناظرین آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ ایمن اسرہ راج موجود ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ گلوکار استاد بدر زمان کے ساتھ آئیے چلتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں اسلام علیکم سر بسم اللہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ سر آپ کیسے ہیں بہترین موسیقی کیا شوق کب سے پڑا لوگ کرتے ہیں بچپن سے مجھے بچپن میں شوق نہیں پڑا اٹھانہ سال کے عمر میں کیا بیچ سال کے عمر سے پھر گانا شروع کر دیا اندوستان اور پاکستان میں پھولا اللہ کو شکر ہے اللہ نے بہت عزت دی بہت پذیر آئی دی لوگوں نے مجھے بہت پاکستان ملے ملک نے مجھے اتنا نوادہ کہ میں شکر ادا کرو اتنا کم گانا کون سا تھا جس سے اپنے شہرت حاصل کرتے ہیں وہ کلاسیکر راگ ہوتے تھے کلاسیکر پکا گانا اس کے بعد لائٹ میوسکی طرح بہت بات میں گیا تو گانوں میں سے جو اس وقت میں رہی آلبوم کا گانا چلے تو وہ آنکھیں باتیں کرتی ہیں بڑا اچھا گانا ہے وہ تو اللہ کے فضلوں کے لئے مجھے کسی بھی جگہ پر خدا کے فضلوں کے لئے مجھے کلاسیکل سنگر بننا ہو تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کلاسیکل سنگر کیوں نہیں بننا چاہیے دیکھیں میری بات ہو کلاسیکل میوزک ہے کیسا ہے کہ جو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ اس میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیکل میوزک کے لئے کہ جو پہلے زمانے میں کلاسیکل میوزک ہو تھا اچھتے ڈیرھ سو سال دو سو سال پہلے اور کلاسیکل میوزک کے لئے خاص قسم کی آوازیں بننی پڑتی تھی لیکن ویڈا سپین آف ٹائم اور ترقی آتی دور کے مطابق اس کی ریکوائیڈمنٹس اس کی ضروریات بدلتی رہی آج کے دور میں لوگ آپ کے بول بھی سننا چاہتے ہیں اور سب پانچ چار چیزیں ہیں اس میں میوزک کے لئے اوبرال میوزک میں نہیں کلاسیکل میوزک کئی جگہوں پہ کئی لوگوں نے فنکاروں نے بھی اس دور جدید میں بہت سے فنکاروں نے کلاسیکل میوزک کا بہت برا حال کیا ہے کہ نہ تو ان کے بول سمجھ آتے ہیں تو گانے کی پاپولیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ پاپولیٹی کیسے ہم پاپولیٹس کو بریں جب میرے بوری نہیں سمجھ آئے گے تو آپ کیا کہیں گے کہانے والے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے بورڈی کرسٹل کلیر ہونی چاہیے کہ میرے زبان پہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی زبان پہ وہ آ جائے کافی میوزک پرانا ایسا ہے جو نہیں سنا جاتا ہے کیا اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں میری بات مردے کو زندہ نہیں کیا جا سکتا ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں وہ ایک دور وہ تھا کہ اتنی جگہ پہ جا کے ہیرن پورا وہی کھڑی ہے وہی گا رہی ہے پورا گانا اسے گردن ہیلاتے ہیلاتے ایک جائے دے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے جیسے دے کے گانا کر دیا لیکن اب اس میں اتنی ڈیٹیل اور اتنی ڈیفٹ شڑھی گئی ہے کہ آج اگر وہ اس دور کو دوبارہ واپس لائیں گے لوگ ایز ای ریکارڈ اس کو دیکھ لیں گے یار پہلے یہ ہوا کرتا تھا ایک رسیج پوائنٹ او ڈیو تھے لیکن اس کا ریوائیول ممکن نہیں ہے کیونکہ اتنی ہیوی اورکیسٹریشن تب دور نہیں تھے وہ جہاں جہاں سنگر گا رہا ہے اس کے ساتھ اورکیسٹر بھی جا رہا ہے وہ ہیڈن ہے تو وہ گانا وہ ڈیریک پکچرائز ہے کہ وہ کوئی بھی گانا وہ گا رہا ہے تو اس کے ساتھ انسٹرومنٹ بھی بچ رہے ہیں وہ ایک مائک کے اوپر سارا کچھ ہوتا تھا اب تو آپ کے انلیمٹی ٹریکس بن گئے جیترے مردی ٹریکس بن گئے جیترے مردی میوزیشن آپ چاہے دس ہزار میوزیشن ایک بھٹ میں لگا لے تو وہ ہوتا ہے تو وہ اس کا نہیں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی چاہیے کاموشور و معروف راکیہ تھا اور دو بول ذرا ہمارے ناظرین کو سنا دیں آج کے دور کے مطابق سنا دیں آج کے دور آنکھیں باتیں کرتی ہیں آنکھیں باتیں کرتی ہیں دیکھی اندیکھی راؤں پر جب دو میت ملیں جب دو میت ملیں آنکھیں باتیں کرتی ہیں چہرہ فجر اور ظلفیں شام کہ مندر جیسی ڈوبت دن اور جاتی رات کی سنگت جیسی ڈوبت دن اور جاتی رات کی سنگت جیسی ان کو بلکے من میں کیا کیا پھول کھلیں آنکھیں باتیں کرتی ہیں زبردست بہت زبردست آپ موسیقی کی تعریف کس طرح سے کریں گے دیکھیں بات یہ ہے جو آپ کے کان محسوس کریں سنیں آپ کے روح میں اتر جائے اور آپ کو ایک الگ دنیا ملے جائے ایکچوال میوزک وہی ہے پانچ چیزیں ہیں اس میں کہ سب سے پہلے جس کو ہم سور کہتے ہیں سویٹ اینڈ گوڈ میلوڈیس وائس ویل کلچرڈ کہ آواز کا پورا ریوز آواز کا ایک ٹون آپ کا خوبصورت بنیں دوسرا ہے لے دا ٹیمپو دا سپیٹ کہ آپ کوئی بھی گانا گاتے ہیں اس کی ایک رفتار بنائیں گے فاسٹ بے سپیڈ بے میٹ بے یہ بہت اس کے بعد آ جاتا ہے تال اس کے مطابق وہ جو سپیڈ بن جاتی ہے نا سپیڈ میں ایکوالیٹی ہوتی ہے اگر ایکوالیٹی اس میں ہے تو آپ کا تال بن جائے گا اس سے اس بر اس کے ساتھ تال بجا دے گا چوتھی چیز ہوتی ہے دا کمپوزیشن دا ٹیون دا راک جو بھی آپ جو بھی طرح آپ کو گانا چاہتے ہیں اور پانچویں چیز ہوتی ہے بول یہ پانچویں چیزیں بھیک وقت چلتی ہیں ان میں سے سپلیمنٹی نہیں ہوتی ہے اس میں کمپارٹمنٹ نہیں ہے کہ کمپارٹ آگئی آپ اگلے نہیں یہ پانچویں چیزیں وہ فائب ویلٹن ٹوگیدر اس میں ساری اس کے بعد آتے ہیں تک فیلنگ اور ایکسپیشن ایکسپیشن اور فیلنگ آپ نے پویٹری کے مطابق دے رہی ہے اگر عزی زبان میں ہی پویٹری ہوتی ہے ارد زبان میں بھی ہوتی ہے فارسی بھی بھی ہوتی ہے جو عزیز علاقی کے زبان ہیں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی پھر آپ کا ایکسنٹ اور پرننسیشن بہت کاؤٹ کرتا ہے کیا آپ کا لے جا کیا تلفز کیا ہے تو وہ چیزیں ہوں گی تو گانا آپ کا چھلے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آ کرے تو پھر حال پر شاہ جانا چاہیے اگر حال پر آ کرتے ہوئے آ شاہ پرے تو میرے میں ہوں یا آپ ہوں پر کچھ نہیں ہے ہمارا صدارتی ایوارڈ کا حاصل کیا ایوارڈ تو اللہ کا شکر ہے میرے کو اگر آپ سی وی مرد دیکھیں تو دس پیجز پر تو میرا ایوارڈ کا ڈیٹا ہے یہ مجھے دو ہزار پانچ میں ایناؤنس ہوا دو ہزار چھے میں ملا لیکن مزید آری کی بات ہے مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے فتا ہی ایوارڈ ملا ہے مجھے تو لوگوں نہیں بتایا ہے کہ میرا ایناؤنس ہوا ہے اخبار میں تو مجھے یقین نہیں ہے میں کہ کہ یا نہ تو میری کو سپارشہ ہے نہ میں خوش آمد زیاد بھی ہوں نہ کوئی رشتے دار بیوروکریسی میں نہ کوئی آر بی میں ہے نہ کوئی پولیٹیشن ہے تو کون مجھے ایوارڈ دے گا تو اللہ نے میربانی کی مجھے دو ہزار چھے میں ڈیکوریٹ ہوا پھر مجھے انڈیا سے ایک ایوارڈ میرا یونیک سرویٹ پردہ میوزک پنجاب میں نے پنجابی میوزک کے لیے جو ہمارا پنجاب ہے اس کے لیے میں نے کام کیا پنجابی زبان میں بہت ہے پھر یہ ریڈیو کا ملا مجھے اپنا پی بی سی نیشنل ایکسیلنس اوارڈ وہ بھی مجھے دیا اللہ کا بڑا خرم ہے بہت سے اوارڈ ملے مجھے ایک سال میں اب دو ہزار اٹھار ہیں مجھے تین ایک سال میں اوارڈ ملے ہیں نائنٹی نیٹی ٹو میں مجھے ایک سال میں ایک مہینے میں تین اوارڈ ملے ہیں تو یہ اللہ کا خرم ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور موسیقے کے بارے میں اتنی اہم انفرمیشن ہم تک اور ہمارے نازجن تک ڈلیور کی سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی میربانی کی میں لیے وقت میں مجھنا چیز کے لیے وقت نکال کے یہاں آئے تشریف رائے مجھے اتنی خوش ہوئی ہے کہ وہ آئیں گھر میں ہمارے ہماری قسمت ہے وہ آئیں گھر میں ہماری قسمت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں ہمارا تو یہ ہے کیا بات ہے اس لیے کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ شہرے سے ذرا ذلفیں ہٹا دیجئے نہ پیار کے شولوں کو ہوا دیجئے نہ پیار کے شولوں کو ہوا دیجئے ہو میری جاں ہو میری جاں ہو میری جاں